اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں روزانہ کی بنیادوں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ایک عجیب و غریب محول یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے نئی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں اعتراضات آنے لگتے ہیں آپ جانتے ہیں ناظرین ہم بات کریں پرویز مشرف کیس کا جو تفصیلی فیصلہ تھا اور وہ جو آنا تھا وہ بہرحال آیا اس کے بعد کیا ہوا یہ ساری چیزیں اب ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کریں بقاعدہ طور پر تھوڑی سی خبریں دیکھ لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ملی یہی ٹاپ سٹوری ہے تمام اخبارات میں روزانہ ایکسپریس خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصل مشرف سزا سے پہلے مر جائیں تو لاش گھسیت کر ڈی چاک پر لٹکائی جائیں جسٹس وقار سیٹ مشرف کے خلاف فیصلہ خدشات درست نکلے پاک فوت کی عزت و وقار کا دفاع کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر حکومت کا جسٹس وقار کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس ڈائر کرنے کا فیصلہ اور یہی خبریں آپ کو تمام اخبارات میں اسی طرح سے اسی آرڈر میں تقریباً ملیں گی ملک اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پہلے ملک پھر ادارہ ہے جو ہمارا خاندان ہے فوجی ترجمان انتشار نہیں پھیلنے دیں گے بھرپور جواب دیں گے تفصیلی فیصلے کے الفاظ انسانیت تہذیب اور اقدار سے بالا ہیں روزامہ جنگ اس کی شہر سرخی پر ضرور مچاؤں گی زرہ جب ہم بات کریں تو پوائنٹ آف یو آئے سامنے جسٹس وقار سیٹ کا ذہنی توازن درست نہیں مس کنڈک کیا ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے حکومت تو عمران شدوانی صاحب سے ان خبروں پر تفسرہ لیتے اور خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم عمران عمران ساری باتیں چل رہی ہیں ظاہریں ٹیلیویشن سکوینز پر بھی چل رہی ہیں اخبارات میں بھی چل رہی ہیں محفلوں میں بھی چل رہی ہیں یہ آپ ذرہ اس پر تفسرہ ضرور کریں ہمارے وزیر خانون اس طرح سے بیٹھ کے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں آف دے کاف اس طرح کا ریمان دے سکتے ہیں دیکھے ہاں بلکل دے سکتے ہیں اچھا اس لیے کہ اگر وہی سمجھتے ہیں کہ یہ میٹر آف فیکٹ ہے تو پھر انہیں ثابت کرنا پڑے گا زائر ہے اور مثال کے طور پر اگر وہی کہتے ہیں کہ جناب ان کا نفسیاتی جو ہے کوئی مسئلہ ہے تو کسی ماہرے نفسیات کو ریفر کرنا پڑے گا وہاں سے ایک باقیدہ بورڈ بنے گا میڈیکل بورڈ بنے گا شاکیاترک بورڈ بنے گا وہ دیکھے گا ان کو بلکل اور جو اس کی ریپورٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا اگر یہ حکومت کا پونٹ اے بیو ہے جو ہو سکتا ہے اس کی پانون میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی بھی آفیس ہولڈر جو ہے صدر وزیر آدم اگر کسی وجہ سے میڈیکل گراؤنس پہ اپنی جو اپنا آفیس سے اسے کنٹینیو کے اہل نہیں رہتا ہے تو اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا اور میڈیکل گراؤنس میں یہ سیکیاترک بھی آ سکتی ہے اس میں کوئی اسی بات نہیں ہے تو ہاں یہ کہ اس میں جو سیکیاترس نے وہ یقیناً ڈسپیوٹ کریں گے کہ اس طریقے سے کسی کو ذہنی توازن درست کہنا یہ ٹیکنیکل ٹرمز نہیں ہیں اور یہ نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ اس آدمی کو جو ساری زندگی ٹیکنیکالٹیز میں کھیلتا رہا ہے نہ انوان انسور صاحب کو کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی فروغ رسیم صاحب کو کرنی چاہیے تھی اب مثال کے طور پر فردوس آشا قوان نے تو آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ اس میں سادش ہے جس کو بعد میں انوان انسور نے کہا کہ نہیں سادش کوئی رہی ہے ہم میں سے کسی جو رسپونسوبل لوگ ہیں ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تو انہا کلیر کر دیا کہ فردوس آشا قوان کو وہ بھی بہت زمیدار سپوکس پرسن نہیں سمجھتے یہ ان کی ذاتیرا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ حکومت نے ان کو سپوکس پرسن لگایا تو وہ کہیں گے حکومت کی طرف سے ہوں تو بہرحال یہ ایک صورتحالہ ہمیں نظر آتی ہے اچھا آئی ایس پی آر کے بیان پر آپ کا کیا رد ہے ہمالے آئی ایس پی آر کا بیان یہ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے خاص طور پر جب وہ آخر میں پہنچے جنرل صاحب تو انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے صدر اور آرمی چیف کے درمیان جس میں بہت سے معاملات پیہ ہوئے ہیں اور اس بجو تے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ہو نرکا کے حکومت کا میں پہج کا ایک کردار رہا ہے ہمیشہ سے اس مل کو چلانے میں اور اس حوالے سے انہوں نے اس کانٹیکس میں بات کی ساری تو ہم تو سن کے سوچتے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے لوگ ہیں وہ انعنونس کریں گے کہ کیا جدیات ہے جدیات کیا ہے اس کی حکومت کی طرف سے جو پہسلے آئے سامنے وہ تو اس سے بتنے ہی سے کہ وہ جدیات کے خلاف جائے ہیں اور کوئی ڈیٹیلز نہیں آئیں میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف اور وزیراعظم پاکستان جب بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ڈسکس کر رہا ہوں گے کہ جدیات کے خلاف ریفرنس کیسے ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ مطلب بھر سبیر تذکرہ یہ بھی ذکر آگیا ہو لیکن اگر آپ بیٹھتے ہیں دو بڑے لوگ میٹنگ کرتے ہیں تو کوئی بڑے ایشوز ہوں گے جس کے بات کی جاتی ہوگی جو ہمارے سامنے ابھی نہیں آئے ہیں ہو سکتا ہے بعد میں آئے ہو سکتا ہے ہمیں حدا چلے کہ جی نیا رول کیا ہوگا میرا نہیں خیال کہ فوج اپنے اپنے اوپر اس طرح کی بھاری ذمہ داریاں لینا چاہے گی ملک چلانے کی ملک چلانے کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں اور وہ اس میں خوش ہیں اور مجھے لگتا توجہ ہٹانے کیلئے کیونکہ اسکیلیٹ ہو گئی ہے پھر سے اس کامشز آپ کے بارڈ پہ تو بلکل ایک تو یہ بلکل نہیں چاہیں گے کہ خوامخواں فوج وہاں سے فوکس ہٹے لیکن اگر وہ سب نہیں تھا اور صرف یہ ہی تھا تو اس کیلئے میٹنگ کرنا اور جن الپاز میں ڈی جی آئی سپی آر نے اس کوری میٹنگ کو بیان کیا ہے جی ایک ڈرامائیت اس میں لے کر آئے ہیں وہ آج کل ڈرامائی بنا بھی رہے ہیں چونکہ آئی سپی آر تو میں نے کہا شاید وہ ڈرامائیت وہاں سے باروک کی گئی ہو اور اس کے علاوات اللہ کو فهم نہیں کہا اچھا ذرا عوامی رد حمل پہ آئیے ہم دیکھ رہے ہیں شہروں شہروں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی پرو مشرف رائلیز نکل گئیں دوسری جانے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پوسٹنگز ہم دیکھ رہے ہیں جو مشرف صاحب کے حق میں مجھے یہ بتائیے جو یہ سب بات کی جاتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی جڑے مضبوط ہو چکیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے مجھے لگتا ہے لوگوں میں تو کوئی تمیز عامریت اور جمہوریت کی اس حوالے سے تو نظر نہیں آتی آپ کیا کہیں گے سب سے اہم کیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کتنا بڑا بیرمیٹر ہے لوگوں کی رائے سوشل میڈیا کے ایک خاص کاس کو ہے جن کے پاس سمارٹ پھون ہیں جن کے پاس سمارٹ پھون ہیں جن کے پاس سمارٹ پھون نہیں ہیں جن کا فون جو ہے ان کو ایٹرنیٹ پہ کچھ نہیں جاتا تو سوشل میڈیا ایک خاص میڈل کلاس سوچ کا نام ہے اور ہمارے یہاں میڈل کلاس سوچ جتنی زیادہ ایکسٹریمیستی جا رہے ہیں جو پرویز مشرف کے حق میں ہیں وہ جو ان کے خلاف ہیں وہ سب ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں سب ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں میں نے ایک پاس کی کہ ان کو ہنگ نیک کیا جائے وہ ٹریٹر ہیں مطلب کسی طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ہنگ کیا جائے لوگوں نے کہا کہ نہیں پھر آپ کیا سمجھنے پہ کیا کیا جائے اس کے بغرد کچھ آرہ نہیں ہے اور ہمارا معاشرہ دبیدہ کتنا سوچا ہوا نہیں ہے اور یہ ان دوستوں نے کہا جو خود بہت سیولائز ہیں تو بہت ہی کہ ایکسٹریمیزم جا رہے ہیں وہ وڈل کلاسیزم بہت زیادہ آگئی ہے اور چونکہ خود اپنے ہاتھ سے ہل کر ہم کو کام نہیں کرنا پڑتا نا تو ہم لوگ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں بغرد یہ سوچے ہوئے کہ اگر معاشرہ ہل جائے تو نخطان کس کا بہت زیادہ ہوگا تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیولائزد بظاہر تو ہم ہیں لیکن ہماری کسی چیز سے وہ رفلیکٹ نہیں ہوتی سیولائزیشن یا ہمارا میرا خیال ہے یہی جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو وہی mindset جو آپ کسی جرگے میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اچھا اچھا میں اس سے تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں دیکھیں مجوریٹی ڈیسیزن اس میں کہیں پر بھی وہ ڈراغنگ اور لاش کو ہنک کرنے والا نہیں ہے وہ ایک جج کا فیصلہ اسی طرح ایک جج کا فیصلہ ہے کہ انہیں ڈیفر کرنے والا یہ مینورٹی ڈیسیزن اس پہ بحث کرنا اس پہ بات کرنا خضول ہے جو مجوریٹی ڈیسیزن ہے وہ وہ ہے جو باقی فیصلہ نہیں وہ آپ کے پوائنٹ سے ہی ہے اور مجھے اس پار پہ وہ ٹھیک ہے دونوں پوائنٹی پوائنٹ ای ویو پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس اگر کریں میں کہتا ہوں کہ وہ بہت کل آسو ہی کہہ رہی ہیں بہت زیادہ جرگے والی بلکل ہے اور شاید اس کا ایک پورا بیکگراؤن ہے لوگ ان کا جج کا کلچھر بیکگراؤن نکالیں گے میں کہتا ہوں کہ نہیں ابھی اسی سال جسیس خوسا نے یہ کرومبیل والی پریسیڈنس ہے ٹامس کرومبیل کو انہیں نکال کے برطانیہ لٹکایا تھا تو اس کا ذکر جسیس خوسا نے اپنے ایک کمنٹ میں دیا اسی سال کی بات ہے تو وہ ریفرنسز موجود تھے اور اس کی بات کی جا رہی تھی ہر چند کے پچھے دنوں یہ نیوز اقبار نے ریپورٹ کیا ہے میں ایک پرنٹ ایڈیشن میں ہے انہیں نے کہا ہے کہ کچھ عام سے پہلے بی بی سی نے سٹڈی کی تھی جس کے مطابق جو دس سب سے پاپلر برطانیہ کے شہری رہے ہیں زندگی بھر ان میں کرومبیل بھی شامل تو سکتا مشرف صاحب کسی دمانے میں لوگوں کو بہت پسند آئیں اور آج بھی بہت کچھ ان کے حمیم پائے جاتے ہیں اور کیوں نہیں پائے جاتے ہوں گے پارلمانٹری ڈیماکریسی کی بنیاد پرنٹر پرنمو سے پڑی پارلمانٹری ڈیماکریسی کی بنیاد پرنمو سے پڑی موشرف صاحب کے بہت کارنامیں جن کو میں واققی کارنامیں جس طریقے سے انہیں مضبوط کیا اس کے بعد اسے افتارات چھن گیا لیکن یہ تاریخ میں ہوتا ہے جب ایک دنوانچی استیبلیش ہوتی ہے پر ہمیشہ استیبلیش نہیں جاتے ختم بھی ہوتی ہے لیکن پر آج جاتی ہے اس طرف کا نام اس پورے ایکٹیویٹی میں ضرور لیا جائے گا لیکن جو مجورٹی فیصلہ ہے وہ یہ نہیں کہتا مجورٹی فیصلہ کہتا ہے کہ وہ تریٹر ہے اور اس کی سزا موت ہے اور بس یہ ایک منورٹی اپنین ہے کہ ان کو پپڑ کے لائے جائے اور گھسیٹ کے لائے جو بہت ہی مطلب افسوسناک بات ہے اور میں اس کے لامہ کچھ اور نہیں کہوں گا کہ زیارہ ابھی یہ عدالت میں ریو میں جائے وہ سارے سٹپس ہیں ابھی حکومت نے یہ چیز کہی ہے حکومت نے کہا ہے کہ ہم جا کے جو جج صاحب ہیں ان کی ذہنی حالت پر ہم جا کے ایک سپیم جوڈیشل کانسل کے سامنے تریٹیشن کریں گے اچھا سپوز حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کپیسٹی ہے جوڈیشری کپیسٹی جو ہے اس کے بارے میں سپیم جوڈیشل کانسل کہتے ہیں کہ جوڈیشری کپیسٹی ہے اور یہ جج نہیں رہتے ہیں تو جج ارشد ملک کو جب یہ تحق کر دیا گیا کہ وہ انہرے سے ٹھیک ہے نویڈیشل کپیسٹی ہے تو ان کے پچھلے پیش لاحقا نلیل واید نہیں ہوگا حکومت نہ اس کے سپورٹر ہر قسم کی داروں سے سپورٹر اس کیلئے تیار ہے نہ جو بیشی میں اس قسم کی کوئی کہانی ہو پائی اور نہ آپ کی منسٹری کے پاس جو قانون کی ہے اس کے پاس انتی کپیسٹی ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ منسٹری تو بچاری ہے کہ اگر کچھ لکھنا پڑے ذرا سا ایک خط تو وہ نجی سے ایک گرافٹ نہیں لکھ پاتے ہے تین سا تین دفعہ اس کو ریویو کیا چلے اس بحث کو چھوڑتے ہوئے زرا سا اور آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت امریکہ میں بھی ایک صورتحال آپ کے سامنے آپ کے ہافز آف ریپریزنٹیٹیوز نے امپیج کر دیا صدر ٹرمپ کو لیکن سینٹ میں بھی جانی ہے ظاہر ہے وہ قراردار کی شکل میں اور وہ دیکھیں پھر پرسو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مشرف صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ بسیکلی اس کی ایک خاص حیثیت ہے چاہے ان کو سزا ہو پائے یا نہ ہو پائے یہی خاص حیث ہے کیونکہ وہ ایک ہی سیدخل کر دیگہ ہیں اس لئے کہ سب کو انزازہ ہے کہ سینٹ میں چونکہ ریپریزنٹ بہتے ہیں اور ریپریزنٹ سے ہر حالت میں بچانی خوشید کریں گے ہی مو اسے لئے کہ جب ترمپ جیتے ہیں سارے ریپریزنٹ کے ساتھ نہیں تھے ریپریزنٹ کے ساتھ نہیں تھے ساتھ نہیں تھے اس وقت وہ وہ جس لئے بڑی figure ترم نے حاوز کو ڈبائٹ کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ ایکسٹریمیزم مہا پہ بہت بڑھ گئی اور وہ لوگ سپورٹ کریں گے لیکن وہ تو اس کی ایک بہت حیثیت ہے جس کے نتیجے میں یہ بات آئے گی کہ جی تین صدر تھے تینوں کو امپیچ کیا گیا تینوں بچ گئے تینوں بچ گئے تو کوئی بات نہیں چوتھا جو امپیچ ہونے والا تو اس نے پہلے ہی ریزائن کر دیا کہ مجھے امپیچ کر دیں گے لیکن یہ صورتحال جو ہے کہ تیسرے میں آپ کا نام آئے گا یہ کافی ہے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے اور آئندہ ایسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ کل وہ نانسی پلوسی نے اپنی جب پریس کانفرنس کر رہی تھی اس میں نے دو تین ایشوز کا بغیدہ ریفرنس دیا انہوں نے کہا کہ اپنے نیبرز کے ساتھ آپ امکیبالی کو اگزسٹ نہیں کر پا رہے اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا اور بڑی ارٹیکلیٹ سٹائل اچھا میں یہ دیکھ رہی تھی عمران صاحب بہر جب کوئی بھی آپ کا کوئی بھی ذمہ دار شخص پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے بات کر رہا ہوتا ہے تو جتنا کمپوزٹ جتنا آرٹیکلیٹ وہ لوگ ہوتے ہیں ہم ہم ان چیزوں میں ابھی تک ہیر انٹرینڈ یہ ہمارے ہاں تھی روایت جب لوگ بات کرتے تھے تو بڑا سلیکر سے کرتے تھے مجھے یاد ہے جولفاکار علی بھٹو نے دو تقریروں میں گالیاں دی ایک دفعہ انہیں ایس پاکستانیز کو گالی دی اور ایک دفعہ انہیں جنرلی ایک خاصی بڑی گالی دی اس کے علاوہ بھٹو کی آرٹیکلیشن وہ امیزنگ تھی اور اس زمانے کے سارے لوگوں نے ان سے سیکھا اس کے بعد کے لوگوں نے صرف ان کے پابلک سپیچ میں جو ان کی آواز کا بولیوم ہوتا تھا صرف سیکھا وہ سیکھا اور ہاتھ چلا رہا تھا اور اس کے بعد ایک نئی ٹرڈیشن جس کے خالق میں کہوں گا شیخ رشید ہے مجھے یاد ہے جب شیخ رشید جو ہے وہ زیاد خواب کے زمانے میں مجل شورہ میں آئے تو ان کی زبان اور ان کا بیان جو تھا وہی سب سادہ بات کی جاتے کہ یہ کیسے بات کر رہے لیکن اب تو ہر آدمی اسی لہجے اور اسی لہجے میں بات کر رہا تھا یہ چیز جو ہے میں کہوں گا کہ شیخ صاحب اس کا کریڈٹ جاتا ہے یا لوگی بس کریڈٹ کہیں آپ کو ان نے یہ چیز جو ہے ان کو نظر آرہا تھا کہ آگے مستقبل یہ ہے اور جو کچھ دیکھتی تھی ان کی وہ لپے آ جاتا تھا ٹھیک ہے ابھی اس کے علاوہ کچھ سور بات کرنا چاہیں گے بس ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ کے لئے دعا کرتے ہیں ہا 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 ہ ہا ہا ہ وہ تو ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں جب بھی پاکستان کسی پہنو لقمہ میں ٹیم سے کھیل رہا ہوتا ہے تو سب کے ہاتھ دعاوں کے لئے اٹھے ہوتے ہیں بھلاہر انھی الفاظ کے ساتھ انھی خیالات کے ساتھ آج کی نشست سے اجازت دیجئے خیال رکھئے گا اللہ حافظ